اسلام علیکم آئی ہوپ آپ سارے لوگ خیریت سے ہوں گے آج کے اس لیکچر کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کس طرح سے آپ اپنے ورڈپریس کے ڈیش بورڈ کو کسٹمائز کر سکتے ہیں یا پھر لاغ ان اور ریجسٹر پیجز کو کسٹمائز کر سکتے ہیں بعض اوقات ہمیں یہ ضرورت پڑ جاتی ہے کہ ہمیں جو اپنا ڈیش بورڈ ہے ورڈپریس کا جو کہ سٹینڈرڈ ڈیش بورڈ ہے اس کو کسٹمائز کرنا ہے اس کے اندر سے کچھ چیزیں ہائیڈ کرنے ہے کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہے لوگوں اپنے لگانے ہیں ٹوٹل اپنی برینڈنگ کرنی ہے تو وہ کس طرح سے کریں گے اسی طرح ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے کہ ہمارا جو وہ ڈیش بورڈ ہے وہ باقی لوگ بھی ایکسس کر رہے ہوتے ہیں لیکس پوز آپ نے کوئی آوثر ہائر کیا یا ایڈیٹر ہائر کیا ہے تو وہ بھی ایکسس کرتے ہیں تو ان کو بلکل بھی آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ ایک سٹینڈر ویڈپریس ویب سائٹ ہے وہاں پہ آپ ٹوٹل اپنی برینڈنگ کے ساتھ اپنی سیٹنگز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھی بہت ساری ایسی ویب سائٹ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ تھرڈ پارٹی یوزر یا سبسکرائبر کو ڈیش بورڈ کے ایکسس لازمی ملتا ہے جس طرح سے کوئی لنس ویب سائٹ ہو گئی ٹھیک ہے جب ورڈپریس میں بناتے ہیں تو سم ٹائم جو ڈیش بورڈ کے ایکسس ہے اس کے اندر لیمیٹڈ فیچر کے ساتھ وہ ایکسس کرتا ہے یوزر رائٹ بہت وہاں پہ جو برینڈنگ ہے وہ نورملی ورڈپریس کی دکھائی جاتی ہے لیکن آپ اس کو کس طرح سے ریموو کر سکتے ہیں کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں اپنے لاغین پیجز ریجسٹرے پیجز اور ساری چیزوں پہ اپنی برینڈنگ اور اپنے کلر سٹک کر سکتے ہیں تو آج کے اس لیکچر کے اندر ہم ڈیٹیل میں اس ساری چیزوں کے بات کریں گے تو چلیں چلتے ہیں لپ ٹپ سکرین کے اوپر اور میں ڈیٹیل کے اندر ان ساری چیزوں کا پریکٹیکل کر کے دیکھیں جی تو ہم آ چکے لپٹاپ سکرین کے اوپر یہاں پہ دیکھیں ہم آ چکے ہیں میں اپنی ہی ویب سیٹ میں نے لاغن کی ہوئی ہے جو کہ کچھ اس طرح سے شو ہو رہی ہے اب یہاں پہ ہمیں ایک plug-in انسٹال کرنا ہے جس کا نام ہے وائٹ لیبل سی ایم ایس تو سیمپل ہم کک کریں گے یہاں پہ سرچ کریں گے وائٹ لیبل سی ایم ایس اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک plug-in آ جائے جس کو ہمیں سیمپل انسٹال کرنا ہوگا اور ایکٹیویٹ کرنا ہوگا اگر اس کا یہ تھامنیل چینج بھی ہو جائے تو یہ والے ان کے اواثرز ہیں تو آپ نے یہی plug-in انسٹال کرنا ہے انسٹال ہو گیا اس کے بعد میں اس کو سیمپل کر لیتا ہوں ایکٹیویٹ ایکٹیویٹ کرنے کے بعد ہم اس کی سیٹنگز میں جائیں گے اور میں سارے سیٹنگز کو ون بائی ون ایکسپلین کروں گا اور آپ لوگوں کو باقاعدہ ان کو پرفارم کر کے دکھاؤں گا تو یہ انسٹال ان ایکٹیویٹ ہو چکا اس کے بعد اس کا جو آپشن ہے وہ آپ کو سیٹنگز میں مل جانا چاہیے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ آپشن ہے وایٹ لیوال سی ایم ایس تو سیمپل آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس بہت سارے آپشنز آگئے ہیں کچھ اپشنز ہیں اور کچھ منیوز ہیں کہ برینڈنگ سب سے پہلے لاغن ڈیش ورڈ میریو سیٹنگز ان کو باری باری Explain کرتا ہوں میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں Branding کی تو یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں Hide Wordpress Logo And Links تو obviously ہم hide کر لیتے ہیں Wordpress logo And Links estructural Hide WP Version یہاں پہ دیکھیں ہمارا version لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ credit لکھا ہوا ہے اس کو ہم hide کر دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ bhi hide کر دیا custom page titles اس کو آپ لکھنا چاہے لکھ سکتے ہیں نہیں لکھنا چاہے نا لکھیں اوکے ایڈمن بار لوگو اب یہاں پہ دیکھیں یہ والا جو ایڈمن بار ہے یہ لوگو ہے تو اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں اپنا ہی لوگو لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں کہ اپنا ہی جو ہمارا لوگو ہے کو میں یہاں پہ سٹ کر دیتا ہوں رائٹ تو I think جو وائٹ والا ہے وہ زیادہ صحیح لگے گا تو یہ میں نے لوگو سٹ کر دیا اس کے بعد ایڈمن بار آل تیکسٹ اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے جو کہ مجھے لگتا ہے بلکل ٹھیک ہے How the text یہاں پہ دیکھیں یہ والا text اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے بلکل ٹھیک ہے مجھے نہیں چینج کرنا admin bar URL اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اس کے اوپر جو بھی کلک کرے تو وہ کہاں پہ redirect ہو تو اس کا آپ یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو میں اس کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں اس کا link ڈال دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ ہے side menu image یہاں پہ ہمارے پاس ایمن ایمیج ہے اس کو میں کیا کر لیتا ہوں اگین یہاں پہ ایک لوگو لگا دیتا ہوں اس کے بعد والی امیج۔ پیادے ہی اپی hibern بیٹ personas اندازی ہے تا ہوں پہ اگین یہ ایمیج آتا ہے تو یہاں پہ کون سا ایمیج لگنا چاہیے تو وہ بھی ہم یہاں سے سٹ کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ اگین وہی والا جو لوگو ہے ہمارا وہی سٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد سائیڈ مینیو لنک مطلب اس کے اوپر جو یہ ایمیج آئے گا اس کے اوپر جب کوئی کون سا لنک لگانا چاہتے ہیں جب اس پہ کوئی کلک کرے تو وہ کہاں پہ ری ڈائریکٹ ہو تو اسی طرح یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری ویب سائٹ پہ مین ری ڈائریکٹ ہو جائے تو میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا آل ٹیکسٹ آپ ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ چاہیں اس کے بعد ایکزٹ آئیکن یہاں پہ ہمارے پاس ہے اب یہاں پہ باری آجاتے ہیں پوٹر برینڈنگ کی اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پوٹر ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے پوٹر ایمیج تو یہاں پہ بھی ہم کیا کر دیتے ہیں ہم اپنا یہ بلیک والا لوگوں لگا دیتے ہیں پوٹر ٹیکسٹ یہاں پہ میں سمپل لکھ دیتا ہوں ہمارساندانش.com پوٹر یو آرل اس کے اوپر بھی میں کیا کر دیتا ہوں یہ اپنا جو ویب سائٹ کا یو آرل ہے یہ ڈال دیتا ہوں اور اس کے بعد کچھ کسٹم ایش ٹی ایمیل بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو مزید ڈیزائن کرنے کے لئے اب میں اس کو سیف کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا چینجز آئیں میرے پورے ڈیشپورڈ کے اندر تو میں نے جیسے چینج کیا یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہ لوگو نظر آ گیا یہاں پہ یہ لوگو ہم نے سٹ اپ کر دیا اگر ہم کولیپس پہ آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ لوگو نظر آئے گا اور اس کے بعد ہم یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ لوگو اور جو ورپرس ورشن ہے یہ بھی ہائیڈ ہو چکا ہے تو اس طرح سے کچھ ہم نے یہ سٹ اپ کر دیا اب یہ تو ہو گیا برینڈنگ والا اب بات کر لیتے ہیں لاغن کی تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ لاغن پیج کیا ہے یہاں پہ ہمارا جو لاغن پیج ہے ابھی کے لیے کچھ اس طرح سے آپ لوگوں کو نظر آئے گا چونکہ ایک سٹینڈر لاغن پیج ہے اب ہم اس کو ذرا ڈیزائن کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں لاغن مینیو جو ہے وہ ہم کیا کر دیتے ہیں یہاں پہ لوگو لگا دیتے ہیں یہ بھلا ایتھنگ سے ہی رہے گا تو یہ بھلا جو لوگو ہے نا ٹھیک ہے یہ ہم نے ریموو کر دیا اور اس کی جگہ پہ ہم نے اپنا لوگو لگا دیا اسی طرح سے دوسرا لوگو بھی میں یہ ہی سلیکٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد لوگوں کی ہائٹ اور ویٹھ بھی آپ سٹ کر سکتے ہیں اب بیک گراؤنڈ کلر اب میں بیک گراؤنڈ کلر کی بجائے بیک گراؤنڈ ایمیج پریفر کروں گا تو میں یہاں پہ ایک ایمیج لگا دیتا ہوں آئی ٹھنک ہمارے پاس یہاں پہ ایک ایمیج ہونی چاہیے یہ ہمارے پاس ایمیج چاہیے اوکے یہ ایمیج میں نے یہاں پہ اپلوڈ کر دی ہے اور اس کو میں سٹ کروں گا اس بیک گراؤنڈ کے اوپر تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایمیج سٹ ہو چکی ہے اسی طرح فل سکرین بیک گراؤنڈ ایمیج سینٹر سینٹر ریپیٹ تو ہم اس کو کر دیتے ہیں میں نو ریپیٹ اور یہ سارا میں نے سٹ کر دیا اور اچھا اس کو اب ہی میں ذرا دیکھ لیتا ہوں اس کو سیو کرتا ہوں سیو کرنے کے بعد میں ذرا اس کو ری لوڈ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اب میرا جو لاغن پیج وہ کس طرح سے شو ہو رہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہمارا لاغن پیج وہ ہے شو ہو رہا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ یہ تو ایمیج کے ساتھ ہی آیا تھا اور یہاں پہ ہمارے لوگو ہے یہ بلیک لوگو صحیح نہیں لگ رہا تو میں کیا کرتا ہوں اس لوگو کو اگین وائٹ ہی یوز کر لیتا ہوں جو کہ زیادہ ویزیبل رہے گا تو یہ میں نے سٹ کر لیا اور سیمیلرلی اس کو بھی میں چینج کر دیتا ہوں اوکے تو یہ میں نے چینج کر دیا اب باری آ جاتے ہیں یہاں پہ اڈوانس کے اندر ہائیڈ ریجسٹرن لاؤسٹ پاسورٹ تو اس کو اگر آپ ہائیڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو کیا کر دوں گا اس کو ایسے ہی رہنے دوں گا کیونکہ یوزرز کی بعض وقت ضرورت ہوتی ہے اس کی ان ساری چیزوں کی ہائیڈ بیکٹو لنکس اس کو بھی میں رہنے دوں گا اوکے فورم بیک گراؤنڈ کلر اب یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس فورم ہے اس کا بیک گراؤنڈ کلر یہ وائٹ ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کلر جو ہے وہ ہمارا جو برینڈنگ کا کلر ہے وہ ہم چوز کر لیتے ہیں یہاں سے یہاں سے میں نے کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ برینڈنگ کا کلر ڈال دیا اور فارم لیبل کلر اس کو میں وائٹ کر دیتا ہوں اور فارم بٹن کلر تو اس کو بھی میں وائٹ کر دیتا ہوں اور فارم ہور کو میں کیا کر دیتا ہوں اس کو بھی آئی تنک وائٹ ہی رہنے دیتا ہوں اور اس کے بعد بٹن ٹیکس کلر اس کو بھی میں وائٹ کر دیتا ہوں بٹن ہور کلر اس کو بھی وائٹ کر دیتا ہوں ریجسٹر ان سب کو بھی وائٹ کر دیتا ہوں تاکہ ان کی ویزیبلیٹی اچھے طریقے سے نظر آئے کیونکہ میں نے بیکگراؤنڈ جو چیزیں ہیں وہ اس طرح سے سیٹ اپ کی ہوئی ہیں وہ تھوڑا سا بلیکش کلر ہے تو اس کو میں سیب کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں ابھی یہ تھوڑے گریش کلرز ہیں وہ صحیح طرح سے نظر نہیں آرہے اب میں اس کو اگر ریلوڈ کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہمارے جو ڈیشپورڈ ہے وہ اس طرح سے نظر آرہے اور یہاں پہ دیکھیں بارڈر ہمارا صحیح طرح سے ویزیبل ہو گیا اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو کلر ہے یہ مجھے ایکشلی میں ریٹ رکھنا تھا لیکن یہاں پہ میں نے اس کو وائٹ کر دیا تو میں واپس آؤں گا اور یہاں پہ دیکھیں بٹن ہوبر کلر اور یہاں پہ یہ ہمارے پاس بٹن ٹیکسٹ کلر یہاں پہ ہم اپنے برینڈنگ والا کلر ڈال دیں گے رائٹ کیوں سلیکٹ نہیں ہو رہا یہ آئی تنک یہ کلر ہے تو اسی طرح سے یہ ہور کلر اگین اور ریجسٹر کے بھی بائٹ ہی رہنے دوں گا ان ساری چیزوں کو اور سیپ کر دوں گا تو یہ ہم نے کیا کر لیا اپنا جو ہے لاغن پیج تو اسی طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں باقی پیجز یا اپنی ڈیزائیڈ کے مطابق ان کو آپشنز کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ کسٹم سی ایسس کو آپشن بھی ہے وہ بھی آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں کچھ کسٹم سی ایسس ایڈ کی ہوئی ہے ابھی کرنٹلی جو ہمارے یہ لیبلز ہیں ان کے اندر کچھ بھی نہیں لکھا اور ان کو میں چاہوں تو ہائیڈ کر سکتا ہوں اور ان کی جگہ پہ جو لیبلز ہیں یا سوری یہ جو ہے فیلڈ کے اندر جو لیبلز شروع ہوتے ہیں وہ ہم یہاں پہ شو کر سکتے ہیں جنہیں ہم پلیس اوڈرز کہتے ہیں تو یہ ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ڈیش بورڈ کو آپشن ہے یہ والے ڈیش بورڈ اب یہ وہ والے ڈیش بورڈ ہے جو کہ یوزرز کے پاس ہوتا ہے نورملی کوئی ایڈیٹر ہے آتھر ہے سبسکرائبر ہے کوئی بھی ہے تو اس کے لیے جو کچھ بھی ہے آپ یہ ساری چیزیں یہاں سے سٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی میں کیا کروں گا اچھا اس کے لیے مجھے الیدے سے ایڈیٹر بنانا پڑے گا دکھانا پڑے گا بٹ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا تو ان اوپشنز کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ ایکسو اوپشنز بھی آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہائیڈ آر ڈیش بورڈ پینلز تو یہاں پہ ہمارے پاس ڈیش بورڈ جو پینلز ہیں وہ اگر میں یہاں پہ آؤں اور یہاں پہ دیکھو یہاں پہ کافی سارے یہ ڈیش بورڈ کے پینلز ہیں ان کو اگر مجھے ہائیڈ کرنا ہے تو سمپل ان سب کو میں کیا کر دیتا ہوں ہائیڈ کر دیتا ہوں تو مجھے یہ نہیں چاہیئے میں نے ان سب کو ہائیڈ کر دیا اس کے بعد اڈیور اون ویلکم پینل یہاں پہ ایڈ سیکنڈ پینل تو یہ بھی آپ سٹ کر سکتے ہیں اور میں اس کو یہاں پہ آپ RSS فیڈزہ پینل بھی سٹ کر سکتے اور اس کو کسٹمایز کر سکتے ہیں اکارڈنگ کیا یہ ڈیزائر مجھے ابھی کے لئے یہاں سے یہی سیٹنگز چاہیئے تھی اور یہاں پہ جو میں آئیکن ہے وہ میں لگا دیتا ہوں اپنے والا یہ والا صحیح رہے گا اور میں اس کو سیپ کر دیتا ہوں اور اب میں اپنا یہ ڈیش بورڈ اگر دیکھتا ہوں یہاں سے کر سکتے ہیں اس کی ہائیڈ ویٹھ اور باقی ساری چیز ہے رائٹ اور یہ لوگوں کو چھوٹا یوز کر سکتے ہیں بٹ رائٹ ناو میں نے اس کو ایسے ہی لگا دیا لیکن ابھی یہ مجھے نہیں چاہیئے جس میں نے آپ لوگوں کو کو کر کے دکھایا تو میں اس کو ریموو کر کے اگر سیپ کر دیتا ہوں اب بات آ جاتی ہے زرہ منیوز کی اور وہ یہ والے منیوز ہیں ان کو کس طرح سے آپ سٹ کرو گے تو ہم آ چکے ہیں منیوز want to hide منیوز for your clients let's suppose جو آپ کے یوزرز ہیں ان سے آپ کون کون سے منیوز hide کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ hide کر سکتے ہو کون کون سی چیزیں ان کو نظر آئیں تو یہاں پہ دیکھیں ان کے اندر admin کو ساری چیزیں ہی نظر آئیں گی اس کے علاوہ باقی ساری چیزوں کو آپ hide کر سکتے ہیں یا اپنے client سے کوئی چیز hide کرنا چاہیں اسی طرح سے admin menu bar یہاں پہ جو یہ چیزیں ہیں ان کے اندر سے کون کون سی چیزوں کو آپ hide کرنا چاہتے ہیں کون کون سی چیزوں کو رکھنا چاہتے ہیں ان کو آپ یہاں سے control کر سکتے ہیں تو یہ منیوز کی سیٹنگز ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سیٹنگز کا normal hide front end admin bar اب جیسے میں نے یہاں پہ login ہوں اور یہاں پہ ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ admin bar میرے پاس show ہو رہا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں کہ front end کے اوپر یہ والے admin menu bar مجھے نہیں چاہیے تو میں اس کو hide کر سکتا ہوں تو اس کے لیے مجھے اس کو on کرنا پڑے گا اور save کرنا پڑے گا تو یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے مزید اور set کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ custom css کا option ہے اس کو بھی آپ use کر سکتے ہیں تو یہ تھی straight forward wide label cms plugin کی settings جو کہ آپ کو سما جا گئی ہوں گی still کوئی بھی confusion کوئی بھی problem ہے تو آپ نیچے comment کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو ضرور response کروں گا اس کے علاوہ آپ مجھے instagram کے اوپر آگے follow کر سکتے ہیں اور کسی بھی طرح کوئی question ہے تو آپ مجھ سے وہاں پر آکے پوچھ سکتے ہیں straight forward اسی طرح سے کوئی بھی product premium product plug-in theme چاہیے آپ کو instagram پوپر آپ سے contact کر سکتے ہیں انتہائی مناصف rates کے اندر آپ کا premium plugin یا theme مل جائے گا right تو ملتے ہیں شاہلا next video کے اندر video like کر دیں channel subscribe subscribe کردیں till then keep learning keep exploring a lot